خیر آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں جناب انڈوں کی ملک میں اس وقت انڈوں کا بہران جس طرح سے چل رہا ہے انڈے اتنے مہنگے ہو گئے ہیں کافیزادی میمز ہی بن رہی ہیں اس کے اوپر کیا ایسا لگ رہا ہے کہ مرغیاں انڈے نامر ڈیلیری سے نہیں دے رہی ہیں بڑے آپریشن سے دے رہی ہیں اتنے مہنگے انڈے ہو گئے ہیں اور انڈوں کی اقلت میں اور شکنی اقلتیں مزید اضافہ ہونے والا ہے وہ کیوں کیونکہ ملک میں سویا بین کی شارٹیج نے شتہ دے اختیار کر لی ہے اور بن قاسم پورٹ سے سویا بین اور کینولا ریلیز نہ کرنے پر پولٹری انڈسٹری تبہہ ہی کے دیانے پر کھڑی بھی ہے اور ملک بھر میں مرغیوں کی فیٹ کا بہران بھی بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے ہم نے ایک رپورٹ تیار کیا آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں پھر کنٹنیو ڈسکشن جائے رکھیں گے ایمپورٹڈ حکومت کا ایک اور تحفہ سویا بین کی شدید قلت متبادل موجود نہیں پولٹری فیٹ کی تیاری رک گئی ہے بن قاسم بندرگاہ سے کئی دنوں بعد بھی سویا بین نہ ہو سکے اور پولٹری انڈسٹری کو شدید بہران کا سامنا ہے نتیجہ اس وقت بھیانک ہے مارکٹ میں انڈے تین سو روپے درجن جبکہ وائلر مرغی کا گوش پان سو روپے فیکلو تک پہنچ گیا ہے اگر سویا بین فوری ریلیس نہ ہوئی تو پولٹری انڈسٹری سے جڑے لاکھوں خاندان مزید متاثر بھی ہوتے رہیں گے اور مہنگائی کا جن بے قابو اسے مزید گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام خالق صاحب سینئر وائس چیئرمن ہے پولٹری ایسوسییشن کے اسلام علیکم غلام صاحب کیا مسئلہ چل رہا ہے غلام صاحب ڈیرھ مہینے سے اوپر ہو گیا ہے جب سے ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ پورٹ پہ سویا بین فساوائی کنولا فساوائی آپ تو میرے خیال سے وہ پڑے پڑے باہر وہ کسی کام کا رہا بھی ہے کہ نہیں رہا ہے اور یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا ہے تھینکیو اگین آپ نے ہمیں موقع دیا دوبارہ اور آف کورس آپ کی یہ میڈیا ہی ہے جس کی آواز سے ہماری یہ آپ کی آواز ایوانوں تک پہنچی اور انہوں نے ریالائز کیا لاسٹ پروگرام بھی انہوں نے آپ کا پروگرام تھا کہ جو حکومتی ہمارے نمائندگان ہیں انہوں نے اس کو ریالائز کیا ہماری بھی ایفرز تھیں اور ہم جا کے فائنلی کل جو ہے ایک منسٹریل میٹنگ ہوئی تھی جو ہمارے منسٹر ہیں فوڈ اینڈ سیکورٹی کے چودری تارک بشیر چیمہ صاحب ان کی سربراہی میں انہوں نے کل پھر ایک ہمیں ایک وربل کمیٹمیٹ کی ہے کہ ہم ایک دو روز میں آپ کو جو شپس جو ہیں ابھی آ چکے ہیں ان کو ہم ریلیز کریں گے لیکن کنڈیشنل ریلیز کے لیے انہوں نے ابھی ہمیں ہمارے ساتھ وربل کمیٹمیٹ کی ہے ابھی کوئی انڈیٹن یا ریلیز ہوا نہیں ہے امید ہے ہم ہم متاثرین میں سے ہیں ہمیں تو ہر ان کی بات بڑی ماننی پڑے گی امید رکھنی پڑے گی اور مجھے لازٹ ٹائم جہاں تک یاد ہے جب آپ آئے تب بھی آپ نے کہا تھا کہ کوئی اس وقت بھی حکومت لے گی لولی پاپ پکڑایا تھا آپ کو ابھی بھی ان کی ہر وہ بات جس کو وہ کوئی پوزیٹیو جو بات ہے وہ تو ہمیں بہت اچھی لگتی ہے کیونکہ ہم اس وقت جس کرائیسز میں ہیں لیکن میں اس میں گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اس طرح کے جو شورٹرم قسم کے ہمیں جو ریلیف ہیں کہ پہلے اس کو روک لیا اب ہم ہماری اتنی زیادہ جدوجہد اتنی پروٹیسٹ کے بعد آپ اس کو ایک کنڈیشنر ریلیز کرنے لگے ہیں اس کا بھی شکریہ لیکن اس میں ایک لانگ ٹرم اس کی سٹیٹیجی بنائیں کیونکہ یہ ایک انڈسٹری ہے یہ کوئی ایک سائیکل چلے گی نا پوری ہے دیکھیں یہ پورے پورے ایئر کا ایک سائیکل ہوتا ہے اگر ایک دفعہ ایک مہینے کے لیے سائیکل جو بریک ہو جائے گا تو اس کا جو فیکٹر پورا سال رہے گا ابھی کتنا بہران آنے والا ہے مرغی کا بہران اب شروع ہوا ہے اس ہفتے سے کیونکہ جو ہمارے پاس ہمارے پاس آپ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ جو بھی بزنس کر رہا ہوتا ہے مہینے ڈیڑھ مہینے کا سٹاک رکھ کے چل رہا ہوتا ہے وہ سٹاک اب فنیش ہو گیا اب بالکل سٹاک نہیں ہے امید ہے کہ اللہ کرے آ جائے لیکن جو یہ سٹاک آئے گا یہ سٹاک بہت تھوڑا سا ہمارے پاس جو ڈیمانڈ ہے وہ ہمارے پاس کوئی پچیس لاک ٹن کی ڈیمانڈ ہے پورے ایئر کی سویا بین کی لیکن یہ جو ایک ڈیڑھ لاک ٹن آئے گا تو یہ تو ایک مہینے کی کنزمشن ہے ہے کہ آپ کی پچیس لاک ٹن کی ڈیمانڈ ہے اور ایک ڈیڑھ لاک ٹن آئے گا آئے گا وہ اللہ کرے آ جائے نا کتنا ڈیفرنس ہے اس میں تو آپ لو پورا کیسے کر پائیں نہیں ہوگا یہ پورا نہیں ہوگا اور پھر ایک دوبارہ تک و دو میں لگیں گے اور دوسرا دوسری بات یہ کہ یہ جو انڈسٹری کے جو یہ اس وقت ہوئے ہیں یہ ریکاور نہیں ہو سکتے کبھی نہیں ریکاور ہو سکتے اور پھر دوبارہ سے ہمیں جو افسوس ہے کہ ہماری جو ایک انڈسٹری نے اس جو ہماری عوام ہے اس کو ماس لیول پر پروڈکشن کر کے چیپس پروٹین دی تھی آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ اپنا جو جتنا ریجن ہے اس میں سب سے سستہ ترین اگ اور چکن جو ہے ہمارے پاس اچھی قولیٹی کا وہ اب نیکسٹ منتھ یہ جو نیکسٹ ہے یہ اب ریچ میں نہیں رہے گا یہ برولر جو ہے جو چکن ہے یہ بھی چھے سو سا سو آٹھ سو کے قریب تک پر کے جی چلا جائے گا اور ایک جو ہے اس وہ بھی اینڈسٹری کو کتنا نقصان ہوا اس چیز سے اس وقت جو پولٹی انڈسٹری ہے جو سب سے بڑا پولٹی کا جو سیڈ ہوتا ہے وہ بریڈر ہوتا ہے بریڈر اس کا جو ایگز تھے جس سے بروائلر پروڈکشن ہوتی ہے وہ سارے ایگز جو ہے اسے ٹیبل ایگ سیل اوٹ ہو گئے ان کا چکس پروڈیوس ہی نہیں کیا وہ اس لیے کہ ان کے پاس فیڈ نہیں تھی اور جو چکس تھا اس کی پرائس نہیں تھی پرائس زیرو تھی انہوں نے بہتر سمجھا کہ زیرو پرائس کے چکس سے بہتر ہے کہ ایگ ہی سیل کر دیا جائے اور ان کے پاس فیڈ بھی نہیں تھی تو یہ جو ابھی جو کرائیس آئے ہیں یہ پورا ایک بریڈر سے ایک سے لے کے بروائلر پروڈکشن تک ایک ایٹ منس کا سائیکل ہوتا ہے اب یہ جو سائیکل بریک ہوا ہے اس کا افیکٹ تو پورا سال رہے گا تو نہیں پورے سال چکنا مہنگی رہے گی اندری مہنگی رہے گی پورا سال مہنگی رہے گی اور پھر میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے آئیں بیٹھیں اس کی جو سٹیٹیجی ہے تاکہ انڈسٹری کا جو انویسٹر ہے اس میں کانفیڈنس ہو اور یہ روز روز کی یہ جو اس کا جو خوف ہے کہ اب رک گیا اب یہ چیز رک گئی ابھی آپ کو پتا ہے آپ زیادہ ویر ہیں کہ اس وقت تو ہم ایک چھوٹی چھوٹی کنسائنمنٹ کلیر کرانے کے لیے دس دس ہزار ڈالر کے لیے ہم بیگرز بنے ہوئے وہ نہیں مل پا رہے ہیں اور ہم ہمارے پاس جتنی وائٹرمنز جتنی ساری چیزیں ہیں سیونٹی ایٹی پرسنٹ تو ہم امپورٹ کر رہے ہیں اب اگر ایک بھی انگریڈینٹ ایک بھی وائٹرمنٹ ڈیفیشٹ ہوا تو اس کی گروت ڈیفیشٹ ہو جائے گی ہم تو ابھی اس کرائیسز میں پھسے ہوئے ہیں اب یہ والا جو کرائیسز ہے اب اس سے فائٹ کر رہے ہیں دیکھیں ہم کریں گے کیا ہوگا یہی کہ آ لیڈی ہماری عوام پسی ہوئی ہے مہنگائی کی اس میں تو یہ ایک چیز جو تھی ایک سستی پروٹین کیا خیال ہے آپ کا کہ اب عوام کیا اگر اس کو چکن مہنگی ملے گی تو کیا وہ مٹن اور بیف کھا لے گا مٹن کھا سکتا ہے کبھی بھی نہیں لے سکتے چکن لوگ اتنا مہنگا ہو گیا سبزی تنی مہنگی ہو گئی ہے اگر آپ پروٹین کی اگر بات کریں تو چکن کے علاوہ سستی پروٹین آپ کہاں سے لیں گے انڈے یا پھر چکن اور انڈا تو بیسک چیز ایسی ہے کہ ہر کسی کے ناشتے کی ٹیبل انڈے سے ہی شروع ہوتی ہے بلکل ایک بلیسنگ ہے ہمارے پاس ہماری جو نیو جنریشن ہے ایک وائٹامن کیپسول ہے اس کے بغیر ہمارے پاس سروائیول نہیں ہے یہ کہ ہم جو اگ انڈا ہے اس کے بغیر ہم یا ہمارے بچے سروائیول کر سکیں بہت کام میں دنیا سے ہم تو اس کو بڑھانے کی بات کر رہے تھے ہم اپنی انڈسٹری کو لے کے بیٹھ گیا اور پیچھے ہم تو اور پیچھے ہو کر رہے ہیں ایک جو ڈرابیک آیا ہے وہ تو میرے خیال سے آگے پورا سال تک رہے گا وہ اگر سال رہے گا اور یہ بھی تب ٹھیک ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ کرے وہ ہمارے جو سابے اقتدار والے ہیں آئیں بیٹھیں اور ٹین یرز کی ایک پاپر سٹیٹیجی بنا لیں تاکہ ہمیں یہ خوف سے نکالیں کہ کل یہ چیز آئے گی کہ نہیں آئے گی پرسو یہ چیز آج کی میٹنگ سے کچھ امید ہے آپ کو بھی کچھ سلیوشن نکلے گا ہم تو بہت پور امید ہیں ہم تو وہ جو ہر ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ بچ جائیں گے یہ میڈیسن لے لیں ہم کل کی ان کی بات سے ہم بلکل پور امید ہیں ہم جو یہ جہاز ہیں ان کو ریلیز کر دیں گے لیکن آئندہ کے لیے بھی انہوں نے کوئی شرائط رکھی ہیں کہ آپ آئندہ لائسنس لیں اس کے لیے اب لائسنس کے لیے بھی یہ ہے کہ ٹو تھوزن ایٹین سے لائسنس کے لیے انہوں نے پلائی کیا ہوا ہے لیکن اس پہ کوئی ڈیویلمنٹ نہیں ہے اب کم از کم جو ہمارا فوڈ سیکورٹی اور دوسرے ادارے ہیں وہ جلد جلد جو بھی فارمیلٹیز ہیں ان کا پورا کریں تاکیس بہران سے نکلا جا سکے بلکل ٹھیک ہے آپ نے اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ سردیوں کا سیزن شروع ہوگا تو سوپ بھی بہت چلتا ہے چکن کونڈ سوپ اور چکن کونڈ سوپ میں ریکویسٹ کروں گی برے خیال جو سو اسٹری ایک سو بیٹس روپے کا پیالہ مل رہا ہے نا وہ نالے کیونکہ اس میں اگر انڈا بھی سوٹ ڈالا ہوتا اور انڈا جتنا مہنگا چل رہا ہے تو یقیناً وہ انڈا جو ہے وہ چکن کنڈا تو نہیں ہوگا ہو سکتا ہے کہ وہ ایک انڈا ہو اتنے سستے ہیں مجھے نہیں سمجھا تھا کہ چکن کونڈ سوپ آپ کو بھاہر ٹھیلے سے مل جائے گا حقیقی ازادی کی جنگ میں بول بھی کپتان کے ہم قدم الیکشن کراؤں ملک بچاؤں کی لائیٹ ٹرانسمیشن دکھائی لمحہ با لمحہ صورتحان ریل اور ریٹنگ میں بھی بول نیوز رہا نمبر ون